جی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ کے عادنان خان کے ساتھ دوہزہ اٹھارہ بھی یہ ہمارا آخری پروگرام ہے اس سال کا دوہزہ اٹھارہ بھی رقصت ہو گیا تو اس امید کے ساتھ کہ اگلا سال جو 2019 ہے اس میں بہت اچھی چیزیں دنیا میں ہوگی کم اس کا میری جو پرسنل خواہش ہے کہ اگلے سال کوئی دنیا میں جنگ نہ ہو غربت میں کمی ہو تعلیم میں اضافہ ہو اس طرح کی اچھی چیزیں ہونی چاہیے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس پہ کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے کہ ہم ایک طرف کرپشن دوسرہ انٹی کرپشن کریں یہ دو نعرے چل رہی ہیں نواز شیف صاحب کرپشن میں کنوکٹ ہو چکے ہیں اور زرداری صاحب کے گہرہ بہت تنگ ہو گیا ہے آج اس پہ ہم نے بات کرنی ہے آج جو میرے مہمان ہیں پینلسٹ ہیں بہت ہی سینئر اور بہت ہی قابل قدر لوگ ہیں ان سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے سبطلہ قادری صاحب کا نام لید نہیں کافی ہے ان کا تعارف کروانے کے لیے تو شاید مجھے ایک پوری بک لکھنی پڑے گی قادری صاحب ویلکم تو دی شو کیوں سی ہیں آپ قادری صاحب اور ان کے ساتھ اکلیم قریشی صاحب کرون پروسیکوشن سے ہیں قریش صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے انتہائی سینئر بہت کابل آپ پروسیکوٹرز ہیں یہاں سے تو آج جو ہم ساری گفتگو کریں گے وہ پاکستان کا جو عدالتی نظام وہاں پہ چل رہا ہے یہ جو کیسز ہوئے ہیں اسپیشلی نواز شیف صاحب کا اور جو زرداری صاحب کا ہونے والا ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اکلیم صاحب آپ کی اجازت سے میں قادری صاحب سے شروع کرتا ہوں قادری صاحب بریفلی ہمیں طرح صاحب بتائیے کہ یہ جو نواز شیف کی کنوکشن ہوئی ہے بڑا شور میں چاہتے ہیں کہ اس میں بڑے قانونی لکونہ ہے اس پہ تو نہیں ہم ڈیٹیل میں ڈیٹی گریٹی میں نہیں جاتے سر ججمن سے پہلے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے ناصور ہے کسی بھی جمہوریت کے لیے اور کرپشن ہمارے سوسائیٹی کا جز بن چکا ہے اور امپیریزم نے ہر کالونی میں کرپشن چھوڑا ہے اگر کرپشن نہ ہوتا تو پھر ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا جو ہوتا رہا ہے کہ ہمارے روڈر سے ہم اتنی ایڈ دیں گے تمہیں امریکانے تو ہمیں سپورٹ کرو ہماری طرح سے جنگ ڈڑو یہ بھی کرپشن ہے مال دینا مال لینا ناجائز طور پر کرپشن ہے قائد آدم نے کہا تھا آتے ہی کہ سب سے ایک بڑی لانت جو ہے کرپشن ہے اور آپ کو معلوم ہوگا جو بھی تھا سوروردی ہوں یعنی ملک نون ہوں جو بھی وہ کرپٹ نہیں تھے بٹو تک پر کرپشن ہوتا تھا کرپشن نہیں تھا لیکن اس کے بعد فوجی حکومتیں خاصت سے زیادہ لقے زمانے میں کرپشن پڑھتا چلا گیا اور آج جو آج جو کریکٹرز ہیں وہ زیادہ لقے زمانے کے پیداوار ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف اب نواز شریف ایٹی فائیو کی جو اب آپ نے کہا عدالتی نظام پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں انگریز نے ایک چیز اچھی چھوڑی تھی اس ملک میں وہ تھا عدالتی نظام انصاف کا نظام اچھا تھا انگریز نے چھوڑا تھا کسی قدر بہتر تھا لیکن وہ انصاف کا نظام ہم نے خود خراب کیا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا فوجی نے نظریہ ضرورت آئی پہلی لفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ انصاف ہو رہا ہے جمعوریت ہے سیاستدان جو آدمی پکڑا جاتا ہے اس ملک میں ابھی میں بیسٹروں نے کہ سی پی کو کراؤن پرسیوشن کرتے ہیں میں پرسیوٹ کبھی نہیں کرتا ہے میں زیادہ کہہ سکتا ہوں جو بھی پکڑا جاتا وہ کہتا ہے قائد صاحب ملکل میں ناٹ گلٹی ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پولیس نے زبردستی کیا میں جانتا ہوں آج کل پولیس نہیں کرتی ہیں کیونکہ ٹیپ ہوتا ہے سب لیکن ہر آدمی جو گلٹی ہوتا وہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہے تو جو نواز شریف کہہ رہے ہیں یا زردائی صاحب کہہ رہے ہیں جن پر ازام لگا جا وہ تو کہیں گے آپ انہیں ازام نہیں لگا سکتا ہے داہر بات ہے ان کا ایک راستہ ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عوام کی مزد چاہیے ان کو لیکن ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہو وہ ایک پیسے کرپشن ثابت کرپشن قریب سے نہیں گھزرا رہی ہے اور ہمیشہ کہتا ہے کرپشن تو زندگی بھی میں چھوڑ دوں گا سر ایک لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس پر بڑے باتیں ہوتی رہی ہیں پاس ہی لی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک قانون ہے ہمارے بھائی ہم بیٹھ رہے ہیں یہ پروسیکیوشن کے آدم ہے تو پروسیکیوشن نہیں کرتا بات خصوصی سے آج مجھے پروسیکیوشن کو ڈیفینڈ کرنا پڑا رہا مرنہ مجھے تو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں یا کبھی پروسیکیوشن نہیں کیا لیکن پاکستان میں ایک قانون بنا تھا جسے نیب کہتے ہیں نیشنل ایک آنٹیبلیٹی بیرو ایک اس کی آرگنیشن جو اس قانون کو چلاتی ہے جو کرپشن کے خلاف قانون ہے اب یہ قانون ہونا چاہیے لیکن بدقسمت ہی سے یہ قانون بنایا گیا تھا مخالف انکیو کو جیل بھیجنی کے لیے آج کا جو قانون ہے نواز شریف کے زمانے بنا مشرف صاحب آئے انہوں نے اور سٹرنسن کیا اب ڈیٹیرن نہیں جاتا میں نتیجے کے ذوق پر یہ ہوا کہ وہ قانون اچھا قانون ہے اس قانون نے کہا کہ جناب اگر آپ پہ کرپشن کا الزام ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بنگلے بنا لیے آپ نے یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے نہ بزنس ہے یہ کہ منو سلوہ آیا تھا کہاں سے آیا آپ بتائیں یہ لوجیکل بات ہے انگلینڈ نے کہا تھا پہلے کہ جناب مانس ہوم اس کاسیڈ ڈانٹ آسک می انیتھن پروووٹ اٹھا پاکستان میں لیکن اب انگلینڈ بھی وجب ہو گیا اب ایک ڈیر سال پہلے انگلینڈ میں بھی نیا قانون آگیا جی آنکسپین ویلت اس میں بھی اب پوچھا جائے گا لیکن وہ انگریس کے لیے نہیں آیا ہم آپ کی وہ پوچھا جائے گا بھئی آپ یہاں آئے ہیں آپ نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا جو نواز شریف کا کیس ہے کہ آپ کے لڑکوں کے پاس ہے نواز شریف نے مجھ سے نہیں پوچھا لڑکوں سے پوچھو وہ وقت دور نہیں ہے جب انگلینڈ میں لڑکوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا باپ کہتا تھا کہ اس کا تعلق آپ کا ہے آپ تو اسٹوڈنٹ سے آپ نے کہا سے بنا لیا تو یہ قانون یہاں بھی آگیا اور یہ صحیح قانون ہے اب اس کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو خیر ابھی سپریم کورٹ آزاد ہے وہاں تک کیس کیس جائے گا تو میں اس میں نہیں بات کرنا چاہتے لیکن یہ بھی کہیں گے لیکن ایویڈنس کے لیے کرتی نواز شریف نے سیدھی بات کے مجھ سے نہیں پوچھو بچوں سے پوچھو بچوں نے کہا ہم تو نہیں آئیں گے ہم تو آپ کو نہیں بتائیں گے جو بھی ہے بیٹا جو ہے بیٹے باپ کو چھوڑ گئے زرداری صاحب اس پر باز میں ہوں گا زرداری صاحب نے باپ کہہ رہا بیٹے دے پوچھ لو وہاں بیٹے کہتے ہیں باپ کو باپ ایک ابھی نون تہا ہو گئی ہے کہ فیملی میں اپنے بیٹوں پر ارضام لگایا جا رہا کہتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے ان سے بیٹوں نے پوچھو باپ پر ارضام لگ رہا بیٹا کہتا ہے میرا تعلق نہیں ہے لیکن جو کیس ہوا ہے اس میں سالیڈ ایویڈنس تھی سیکنڈ کیس بھی اور جو نون کہتی رہی کہ جناب بے ایمانی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس عدالت نے ثابت کر دیا کہ جسٹس میں کنوکشن ایکویٹڈ دونوں جسٹس ہوتی ہیں کنوکشن ہونا جسٹس نہیں ہے آدمی کو انوسین سے ثابت کرنا بھی جسٹس ہے اس کورٹ نے ثابت کیا ایک کیس میں نوٹ گلٹی ایک کیس میں گلٹی یہ جسٹس ہے اور اس میں بڑا سٹرونگ کیس ہے میرا خواہل کچھ نہیں ہو ہم پروسیکوشن سے پوچھتے ہیں جی اکراشی صاحب آپ قادری صاحب نے ویسے تو بڑا اس کو بریف بتایا ہے عرض یہ ہے کہ قادری صاحب نے جو اپنی بات سامنے رکھی اس میں نے ساری چیز کو کور کر دیا بڑے بہترین اندار اچھے طریقے سے آپ اس کی ہسٹری سے لے کے آج تک جو ہوا ہے نیشنل اکاؤنٹابلیٹی بیورو جو بنا نیشنل اکاؤنٹابلیٹی اوڈننس جو قانون ہے اس کو آج کی ڈیٹ میں آپ لے کے اپنا نواز شریف صاحب نے بنایا تھا زرداری صاحب کو پکڑنے کے لئے بے نظیر کو اب یہ جناب مشرف نے اس میں اصلاحات کر کے اس کو ایسا سٹرونگ کر دیا جو اب ہمارے پاس یوکے میں ان ایکسپینڈ ویلتھ آرڈر یہ سال ڈیٹھ سال پہلے آیا یہ نائنٹی نائن میں پاکستان میں موجود ہے کہ بھئی آپ کے پاس چونسٹھ ہزار کچھ ڈالر آپ کی اساسہ جات ہے ٹوٹل تینوں باپ کی اور بیٹوں کی ملا کے اور کروڑوں کی جائداد ہے یہ کورولیٹ نہیں کر دی تھوڑا ہمیں میں سمجھا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح بنا کس طرح لیا ہے یا وہ فارمولہ بتا دیں وہ فارمولہ بتا دیں سارے بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب ہی اس چیز کو کیس میں اس چیز کو کوٹ میں فیس کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے ایک چیز کا جو ہے یہ نہیں بتایا کہ یہ کدھر سے ہے پہلے کیسی ہے دوسرے کے بات کر رہے ہیں دونوں دونوں اچھ دوسرے میں دونوں نے کوئی دیفنس دیا ہی نہیں نا بائیکارڈ کر دیا آلماس رہے ہیں بائیکارڈ کریں نہ کریں اصل میں جو لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ اس کو بائیکارڈ کریں کچھ کریں قانون آپ کے خلاف جا رہا ہے قانون آپ کو کہہ رہا بھئی آپ کے پاس اتنے اساسیں جاتے ہیں اور آپ کی جو ڈیکلیرڈ انکم ہے اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کی ڈیکلیرڈ انکم نہیں بنائی جو آپ نے چوراسی پچاسی کے بعد ٹیکس فائل جمع کروائی ہوئے نا ہم وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے یہ اکاونٹیبیلٹی بیورو نے جو ہے اپنی طرف سے فگرز ان فیکس نہیں بنائی وہ لے کے آئے ہیں آپ کے ڈیکلیرڈ انکم سے وہ جب آپ سامنے رکھتے ہو آپ کی چوراسی چو سٹھ ہزار کچھ آپ کے بنتے ہیں ساسے ہم نے اکیمیلیٹڈ ہنڈرڈز اپ ٹائمز او موت اس کے اوپر جو ہے اس کو لیونگ بیورنڈ مینز بھی کھتے ہیں لیونگ بیورنڈ مینز پرسائیسلی جو اپنا کنوکشن ان کی ہوئی ہے سیکشن نائن اکاونٹیبیلٹی آرڈننس نائنٹی نائن کے تحت وہ ان فیکٹ ہے ہی یہ کہ آپ کے پاس اساس جاتھ دی آر بیورنڈ یور لیجٹمیٹ انکم بیورنڈ یور لیجٹمیٹ مینز اور آپ قادری صاحب نے بات کہی کہ یہ ایک فیملی میں ایسا چل رہا کہ باپ کہہ رہا بچوں سے پوچھو بچے کہہ رہے باپ سے پوچھو تو کوٹ نے ان فیکٹ جو زبان بھی استعمال کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ یہ ایک فیملی کا ایسا سسٹم ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر سے آ رہا کدھر جا رہا ہے لیکن جس کی اکاونٹس میں دیکھو لاکھوں آ رہے اور کروڑوں جا رہے تو الٹیمیٹلی یہ جو اپنا اس وقت ان کے ساتھ کنوکشن ہوئی ہے دوسری طرف ان نے اکویٹ بھی کر دیا کہ بھئی آپ کے خلاف نہیں ہے اب کورٹ کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کھنگال پھرول کرے کورٹ کا کام یہ ہے کہ لے کے آئے گی گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک ادارہ بنا دیا نیشنل اکاونٹو بیورو اب ان کا کام ہے جا کے وہ انکسٹیگیٹ کرے اور آگے جا کے کورٹ کے سامنے رکھیں کورٹ کے پاس جس طرح اکاونٹو بیورو کا وکیل ہے اسی طرح دیفنس کا بھی وکیل ہے وہ اپنی گوائی دے اپنا مدہ پوش کرے اور اپنے موکل کو بری کروائے اگر کوا سکتا ہے تو آپ کے پاسے میں اگر نہیں اکسپلین کر سکتے that's your headache not the court so I think all justice has done I think it is not just done it has been seen to be done seen to be done کہ بڑا بندہ اگر اس نے بھی غلطی کیا تو پکڑا گیا پکڑا گیا ختم that's classical example ایک بات یہ جو میں خران جو میں بات کے صحیح ہے کہ court کا کام یہ ہے کہ وہ evidence safety صاف کرے قانون کے مطابق اگر قانون میں کوئی خرابی ہے تو وہ parliamentوں سے ٹھیک کریں لیکن یہاں پر قانون جو ہے وہ بنایا ہی نواز شریف نہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ قانون خرابی تو یہ قانون تو اچھا قانون تھا ان کے لیے تھا دوسروں کے لیے تھا ان کے لیے بھی ہوگا دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جناب یہ ابھی ہم میں نے بات کہی تھی انہوں نے کنفرم کیا کہ یہاں کہہ رہا باپ کہہ رہا بیٹھو دے پوچھو بیٹھ یہ ہی نہیں بلکہ نواز شریف کے کیس میں تو بیٹے کہتے ہیں دادہ سے پوچھو دادہ مر گئے یعنی یہ desperation کی situation ہے کہ بھئی ہم گواہی نہیں رہتے اور ہم گواہی لای نہیں سکتے کیوں مرہ ہو آدم بھئی کچھ تو لاو دادہ مر بھی گیا ہوگا تو قطرے خط لائے تو تھے باپ بھی کہتے ہیں اس کیس میں کہا قطرے خط ہم نہیں جانتے کیوں تھا قطرے خط یعنی کماری یہ کیس پہ نواز شریف تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے گواہی نہیں دی نہیں یہ جو نیپ کا قانون ہے اور یہاں پہ بھی ہوتا تھا یہ قانون ابھی بھی ہے اس میں دو بات ہیں ایک تو ارڈینری کرائم کرمیل کیسی طرح دیفینس کو موقع ملتا ہے کراس اگزامنیشن کا جو دیفینس نے کراس اگزامنیشن کیا کئی دن تک دیفینس کو موقع ملتا ہے اپنا دیفینس بیش کرنے کا دو طریقے سے دیفینس بیش ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئیسٹنز کا جواب دے لیں لیکن اوٹ پہ نہ کہیں تو آپ کو کراس اگزامنیشن نہیں ہوگا یہاں پہ پہلے کیس میں بھی دوسرے کیس میں بھی نواز شریف نے کوئیسٹنز کا جواب دیا ہے لیکن جو مینینگفول قویسٹن ہے ریلیونٹ قویسٹن ہے اس میں یا تو انہوں نے کہتے مجھے پتہ نہیں یا کہتے میرے بیٹھے سے پوچھو یا کہتا میرے دادہ سے باپ سے پوچھو مجھے نہیں معلوم تو انہوں نے موقع ملا ہے دینے کا یہ نہ کہیں قبائی نہیں دی انہوں نے موقع ملا انہوں نے خود چوز کیا کہ میں قبائی نہیں سوں گا میں کراس اگزامنیشن نہیں کر ہوں گا تو ذمہ داری ان کی ہوتی ہے تو اب بات یہ دوسری بات بائیکارٹ ٹیم ہوا ہے انہوں نے بائیکارٹ نہیں کیا انہوں نے گواہی دی لیکن اس طرح دی کوششن کے جواب کہ تاکہ کراس اگزامن نہ ہو کراس اگزامن نہ ہو اس ملک میں بھی ایک زمانہ تھا کہ آپ کہتے دے رائٹ آف سائلنس میں گواہی نہیں دوں گا لیکن اس ملک میں بھی مجبور ہو گیا ہے کہنے کے لیے کہ اب جج جو ہے کمنٹ کر سکتا ہے کہ اس بندے نے گواہی نہیں دیئے اس ملک میں ڈیفینس اس کے بیریسٹر سے جج کہتا ہے آپ کا قرآن گواہی نہیں دی رہا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ میں جوریز جو ہے اس سے ایک نتیجہ آخذ کر سکتی ہے کہ آپ کو چھپانے کی کوئی چیز ہے پہلے نہیں کہا تو یہاں پہ بھی وہی ہوا ہے اب انہوں نے بس انہوں نے مان لیا اب وہ نہیں کہا رہا مجھے کیوں نکالا یہ کیا جو نارے بادی تھی بڑے خام ہو جارہے ہیں مریم نے ابھی ایک دو ٹوئی چھوئی ہیں میرے خیال اب ان کی خواہش ہے کسی طرح کچھ نہ کچھ ہو جائے این ارو ہو جائے اچھا جی قرآش صاحب یہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ کی دو ججمنٹس ہیں ان پر سزائیں ہوئی ہیں دس سال اور سات سال یہ ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ دو لیگل ٹرمینالوجی ہے کانکرنٹ اور کنزیکٹ یہ کیا این کی حیثیت کیا یہ دونوں سزائیں اگر وہ جو ان کو سسپینڈ ہوئی ہے یہ بیل آؤٹ ہو گئی ہے اس سے اگر وہ کل کو بیل کنسل ہو جاتی ہے تو دونوں یہ کٹھی ہوں گی الگ الگ سزائیں ہیں یہ دو الگ کورٹوں سے ہوئی ہیں جو تو سر ان کی کنوکشن ہوئی ہے جولائی والی پہلے ایون فیلڈ والی اس میں تو یہ ہے کہ بعد میں یہ بیل پہ بار آگے بیسکلی ہم لوگ اس کو عام فہم میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزاد جو ہے وہ موتل ہو گئی ہے سزاد شہاں موتل شہو تل نہیں ہوتی بیسکلی کہا کہ ان کو بیل کا ایک بینیفٹ ملا ہوا بیل کا ریلیف ملا ہوا ہے اب نہیں جو ان کی کنوکشن ہوئی ہے یہ پان سات دن پہلے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اس پہ بیل کے لیے جائیں گے پہلے اورڑی یہ بیل پہ پہلے بھی بیل پہلے بھی سپریم کورٹ جو ہے ہس شون اس ڈسپلیزر اٹھا ہائی کورٹ's پوزیشن رگارڈن بیل کہ وہ بھی نون بیل ایفنس تھا تو اگر یہ جاتے ہیں اس کے لیے بیل کے لیے تو ان کو بیل گرانٹ ہوگی کیونکہ اب تو ایک قسم کا سمجھے کہ کوئی اور پینڈنگ کا کیس اس طرح گرائے بھی نہیں گیا کہ ان کے خلاف اب یہ آگے کہیں اور جائیں یہی ہے کہ اپیل پہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر کہ بھائی اب ہمیں جو ہے اس سے بری کریں یا ہمارا سینٹنس جو ہے اس پہ رجوع کریں اگر یہ جاتے ہیں کنوکشن پہ اپیل کرنے کے لیے تو کوٹ کے گی کہ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا بیسس کیا ہوگا اور پرسائیسلی یہ میٹر اس وقت کوٹ میں اس وقت وی کانٹ گو ٹو مچ انتو دی ٹیٹیل لیکن بریفلی ایز اے کنوکٹیڈ پرسن آپ کو یہ تو پتا ہونے چاہے یار کہ کونسی ایسی چیز جو میں یہاں پہ جو میں نہیں بتائی وہاں پہ جا کے بتاؤں گا تو آپ نے وہ چیز اس کوٹ کے لیے کیوں رکھی ہے اس کوٹ میں آپ نے کیوں نہیں وہ سامنے لے کے آئے اچھا انٹل کے آپ کے پاس کوئی نیو ایویڈنس آگی ہے پرسائیسلی اچھا اس کے بعد آپ آج کنکرنٹ اور کنسیکٹیو کنکرنٹ بیسکلی یہ ہے کہ دو کوٹس نے آپ کو جیل دیے دیئے ایک نے دس سال دیئے دوسرے نے سات سال دیئے اب یہ ہے کہ دونوں جو ہے آپ کی سزائیں جکمش چل رہی ہیں ایک سات ٹھیک ہے جی تو میکسیمم اس کی آپ کی بنگی دس سال کیونکہ جو سات سال والی ہے وہ پہلی دس سال کے اندر اچھا میلیٹ ہو جائے گی کنسیکٹیو کا یہ ہوگا کہ دس سال پلس سات سال سترہ سال لیکن اب جو کہ یہ دو کنکرنٹ جیورسڈکشنل کوٹ سے یہ آپس میں یہ تیہ کر سکتی کہ میری سزا جو ہے یہ پہلے ہونے چاہیے اس کی باد میں ہونے چاہیے ultimately کیا ہے کہ ہائر کورٹ کو کھلے ڈیفنس اپنا موقف پیش کرے گی کہ یہ کنکرنٹ ہونے چاہیے ٹھیک پرسیکیوشن ڈیپینڈنگ ڈیپینڈنگ ڈیوز کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جو ان کو اب یہ جیل ہوئی ہے جس سلسلے میں اس کی میکسیمم چودہ سال ہے ٹھیک ہے جی چودہ سال ہے اور ان کو سکے سات سال ملے یعنی ان ٹرمز آف ڈیسپوزل یہ کوئی اتنا سیریس سیریس ڈیسپوزل نہیں ہے اس بینگ ڈیمیڈل ڈیسپوزل تو اب یہ اگلی کورٹ میں جاتے ہیں اگر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اگر اس کو گورنمنٹ لے کے جاتے تب اگر ڈیفنس لے کے جاتے تب ڈیفنس لے کے جائے اگر تو کیس میں سیمیلیٹیز ہوں جنرل رول یہ ہی ہوتا ہے کہ there should be a totality of sentence ٹھیک ہے جی اور اس کو رن کرنے دیا جاتا ہے اور اگر ان میں ڈیسپیریٹی ہے there are ڈیس سیمیلر کیسز تو جنرلی جو ہے کنسیکٹی مثال کے طور پہ اگر ایک روبری ہو گئی ہے اور ایک مرڈر ہو گئی ہے روبری آپ سمپل ہیں روبری اور وہ روبری ہو گئی ہے نوائف پوائنٹ پہ تو ڈیسپیریٹی کی جو سزائی ہو سکتا ہے پانچ سال ہے اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے تین سال علیدہ سے لگائیں وہ چاکو کے لیے چھیک ہے جی فو دی آرمنگ تو دائیس پلس تری جنرلی سپیکنگ لیکن چونکہ یہ ایک ہی قسم کے کیس ہے اس کوائیٹ پوسیبل کہ یہ ٹوٹل اگریگیٹ کر کے دس سالی بنے باقی قادری صاحب شاید اس میں کچھ زیادہ بہتر ایڈ کر سکتے لیکن میرے حساب میں یہی ہے کہ اگر 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 سب آسید یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا رول ہونا چاہیے نہیں جہاں تک میں نے فیصلہ دیکھا ہے اس میں کوئی کنزیکٹو نہیں کہا گیا ایزمشن یہ ہے کہ جب تک کنزیکٹو ہے اس وقت کنکرنٹ رہے گی اور مجھے بڑی امید ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ کنکرنٹی ہو کنزیکٹو نہ ہو کیونکہ سترہ سال کے ونہ سترہ سال ہو جائے گی تو اس سے بڑی ہمدرجیاں پڑیں گی سترہ سال سات سال بہت کافی ہے نواز شریف کے لیے اگرچہ وہ آپ کو ریگوریس اپریزنمنٹ دس سال اگر سات سال تو پھر اگر کٹھی ہو جاتی تو زیادہ سترہ ہوگا ایک کرنی ہے تو پھر دس سال لوگ کرنے گے اگر ایک ہے تو دس دس بھی کافی ہے تو کافی ہے سترہ سال تو بہت ہو جاتی ہے لوگ کی اب دردی ہوں گی تو میرا خیال ہے کوڑ بھی سوچ گیا سترہ سات ٹوبر اس کی عمر میں جا کے اس ٹو بیٹ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریگورس اپریزمنٹ ہے ریگورس تو نہیں بامشقت وہ تو تھاٹ سے اپنے مشقتی دیئے تھاٹ سے بیٹھے ہو گیا کھانا اپنے گھر سے آ رہا بغیرہ بغیرہ وہ تو نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پہلے بات ہو جی سدا موطل تھا لوگ یہاں سمجھ سکیں موطل موطل نہیں ہوتا ہوتا ہے یہ یہاں پر بھی آپ کو سدا ہوتی ہے سدا کے خلاف اپیل کرتی ہیں کورٹ اپیل میں بعد اوقات آپ کو اپیل کے فیصلے تک آپ کو بیل بن جاتی ہے لیکن صرف بیل اس وقت ملتی ہے جب آپ کا کیس اپیل بڑی سٹرانگ ہو آپ کی اپیل میں کورٹ اپیل سمجھتا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس کبزور ہے اور این ممکن ہے کہ آپ جی جائیں تاکہ آپ خوام خوامے جیل میں وقت نہ گزاریں تو ایکسپشن کیسز میں یہاں پہ بھی بیل ہو جاتی ہے سدا موطل نہیں ہو تیس طرح برقرہ رہتی ہے ہوتا ہے یہ بیل ہو گئی آپ کی سدا ختم ہو جائے گا آپ جیت گئے تو ونہ پھر دوبارہ سدا شروع کریں تو وہ یہاں ہوا ہے لیکن یہاں میرا خیال یہ ہے کہ کسی سات سال تو رہ نہیں اگر ان کی اپیر کامیاب بھی ہو گئی دس سال پہلی کیس میں ہر حالت میں جیل میں وقت کو ازار نہ ہے ایک چانس ہے کہ اگلے الیکشن میں پیپلز پرنی نواز شریف کی پارٹی الیکشن جیتے صدر اور پارڈن کر پارڈن کر سکتا نواز پارڈن کر سکتا لیکن کنوکشن رہے گی کنوکشن رہے گی اچھ ایک بڑی عام فہم سی بات جو لوگ سمجھتے ہیں جس بندے جیسے نواز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے اب وہ دوبارہ کسٹڈی میں چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی بیل آٹومیٹکلی کنسل ہو جاتی ہے is it true وہ جو بیل ہے دوبارہ ریمین بیل بیل ان دوبارہ پرٹیکلر کوٹ ٹھیک ہے جی وہ فیسلا وہ جو کوٹ کا ٹریک ہے وہ چل رہے سیمیلتینیوز لی نواز 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 لیگل پرسیدنگ تو وہ کو ایک سائیٹ پہ علیدہ چل رہا ہے that remains separate until such time as کہ اس پہ کوٹ پرنانس کرے وہ کوش ہونا چاہیے بیل کا فیصلہ ہو چکا دوسری عدالت نے صدا نہیں اس فیصلے کو کینسل نہیں کر سکتے وہ دوسری عدالت کا فیصلہ ہے یہ اوپر کو کوٹ کر سکتا سپریم کوٹ کر سپریم کوٹ کینسل کرے تو کرے ورنہ وہ بیل چل رہی ہے on its own یہ concept ٹھیک نہیں ہے کہ اگر وہ کسٹڈی میں آگیا تو بیل آٹومیٹا ہوگی پریکٹیک کینسل ہوتی ہے ظاہر بات کسٹڈی میں ہے بھر چلا گیا بیل پر نہیں ہے تو دوسرے شریک کے جنم ہے لیکن جیسے مریم اور صفدر ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہے وہ بیل پہ رہے وہ تو اس نئے کیس میں تو پارٹی ہیں پارٹی ہیں تو اکیڈیمکلی یہ ہے کہ جنرلی ہوتا یہ ہے جنرلی اگر کسی کے پاس بیل اس طرح کی کیس میں ہوگی تو ڈیفنس خود ہی کہے گی ہماری بیل آپ کینسل کر دیں تاکہ جو ٹائم آپ پھر جیل میں گزاریں گے پھر وہ یہ ہوگا ہے بعد میں وہ کہیں گے کہ can you please take into account all the time that has been spent in custody rather than کہ ہم بیل پہ اس پہ ٹیکنیکل بیل پہ کوئی پھر رہنا پسند نہیں کرتا if مہینے گزار رہے باقی گزار نہ اب جو جیل میں ہیں انہیں پہنے سال یا ساڑھے نو سال گزار نہیں ہو اس کی اگر بیل کینسل ہو جائے تو ہر دن جو گزار رہے دو ہر دن گزار کرے گی یہ بڑا اچھا آپ نے explain کیا قادری صاحب زرداری صاحب کا جو کیس ہیں اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور ہم نے تو جب بین زرداری صاحب نے کہ پاکستان خپے پھر انہیں حکومت میں آکے اٹھارویں ترمیم ان ایف سی وارڈ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن سیاس ساری اس کا جو گوادر منصوبہ ہے یہ سارے اتنی بڑے بڑے کارناموں کے بعد وہ کہہ رہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہے کہ میں شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میرے پالیسیوں کو پسند نہیں کرتی یہ عوام دوست پالیسی ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ زرداری صاحب کسی تک چھیک دیکھیں عطاف حسین نے کہ پاکستان مردباد پاکستان مردباد تو نہیں پاکستان زندہ ہے عطاف زرداری صاحب نے کہ پاکستان کھپے اگر نہ کہتے پھر بھی کھپتا یہ بکواس کی بات ہے لوگ سیکھ لوگ نعرہ لگاتے پاکستان زندہ بات ان کے نعروں سے پاکستان زندہ نہیں لیکن مردباد نہ اس کے کہنے سے فرق پڑے گا مردہ ہونے کے نہ کھپے تو یہ بکار بکواس ہے زندہ صاحب پر کوئی عزام نہیں لگا رہا کہ انہوں نے غدداری کی ہے غدداری کا عزام ہوتا وہ کہتے پاکستان کھپے کرپشن تو پاکستان کھپے ضرور نہیں ان کے لئے اگر پاکستان نہیں رہے گا کرپشن نہیں رہے گا پاکستان کے لئے تو ایسے پاکستان کے لئے روز اللہ کہیں گے پاکستان کھپے تاکہ میرا مال کھپے سیدھی بات ہے پاکستان بھی کھپے مال بھی کھپے مال نہیں کھپے گا پھر تو بد ہو جائی ہے کوئی اور خدا نہ خواست کوئی اور آیا سب سے پہلے انہیں پکڑے گا مال نکالو اس سے بہتر ہے کوئی خدا نہ کرے کوئی ہو رہا ہے پاکستان خود ہی کھائیں جس نے مال کھایا مال نکالو لیکن امپورٹن بات یہ ہے یہ آپ ہیں یا اور ٹیلی ویژن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگ اتنے باس اتنی نالج زرداری صاحب کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں یہ جاری بینک اکاؤنس کا کیس ہے زرداری صاحب سے کیا تعلق زرداری صاحب فضل گئے وہ الگ بات ہے وہ خلاف خلاف نہیں ایک آدمی وہ قطر کرنے کیس ہے جس میں اللہ دستان پر الزام لگای جا رہا رہا تو ثبوت ملا ہے تو زرداری صاحب کے خلاف انتقام وہاں ہوتا ہے جہاں کیس زرداری صاحب کے خلاف ہو اور اس کے لیے گواہی تلاش کی جائے جالی گواہی یہاں کیا ہے یہاں پر ایک کیس شروع ہوا کئی سال پہلے نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں اور اپنے چوزری نسار وزید داخلہ تھے اعلان کیا کرتے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اس دمانے میں کیس شروع ہوا فیڈرل ایف آئی اے کو اطلاع ملی کچھ لوگوں نے جالی بینک اکاؤنٹ کھولی ہیں منی لانڈرنگ کا ایک نیا سلسلہ ایچاد ہوا ہے ایف آئی اے اس نے تحقہ شروع کر دی تحقہ شروع گی تو تو بڑا کیس نکلا جب وہ بڑا کیس نکلا دیکھا اس میں تو پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اس میں لوگ پکڑے گئے بھائی آ گیا بہت بڑا بندہ جس کا نام ملک جو بیریہ ٹاؤن نیوی کے نام پہ جس نے بنایا ہے وہ بھی آ گیا بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ایف آئی اے نے کہا یہ تو کمال ہو گیا لیکن جب ایف آئی اے کا ساری ریپورٹ پہنچی جوزی نسار کے پاس اور ریپورٹ پہنچی نواز شریف کے پاس تو ان کے ہم نے تو نیسا کے جمہوریت کیا ہوا ہے یہ تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی کیوں آئی گی کیونکہ اس میں تو زردہ ہی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اس کا نام آیا ہے وہ سندھ کارڈ استعمال کریں گے پاکستان توڑ دیں گے وہ ہمارے خلاف لگائیں گے ہمارا پرنامہ کا مسئلہ شاید نکال لائیں تو بہتر یہ ہے اس کو قائب کر دونوں دبا گیا اب وہ کیس سرنلی کیس تو تھا ہی کہ سرنلی پھر اخباروں میں خبر چھپی پھر آیا تو سپریم کورٹ نے ٹیک آور کر لیا سو بانٹر نوٹس لے لیا انہوں نے اس خود نوٹس اب عمران خان کو عمران خان تو خام خود کریڈٹ لے رہا ہے عمران خان کے وزیر وغیرہ ان سے کیا تعلق بھائی انہوں نے تھوڑی شروع کیا اگر وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں عمران خان کامیاب نہیں ہوتے عمران خان غلط اپنے آپ کو جالی کیس ہے جالی بینک اگاؤنٹ کا جالی کریڈٹ لے رہی ہے اور حکومت کو موقع دے رہی ہے کہنے کا انتقامی کار روائی یہ بات سیدھی ہے بڑا سنجیدہ کیس ہے بڑا سیریس کیس ہے اب اس کیس کو ثابت کرنا ہے ظاہر بات ہے از اے لائر میں کھوں گا میرے بھائی بھی کہیں گے ہماری اور انسانی از اے مسلمان از اے ہیومن بی کہ یو ہف ٹو پروف دی کیس تو کیس کو پروف کرنا ہے ایف آئی اے کو سپریم کورٹ کے سامنے منڈے کو تاریخ ہے لیکن اس کیس میں اور دوسرے کیسز میں بہت بنیادی فرق کیا ہے کہ اس کیس میں کہا گیا ہے کہ جناب جالی بینک اکاؤنٹ ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جالی کیوں ہیں کیونکہ ایک بندہ کہتا ہے میرے نام پہ اکاؤنٹ ہے میں تو غریب آدمی روزانہ دو سو روپے کھماتا ہوں اتنے عرب تو میرے باپ دارا چھے پشتوں میں میں پیسہ نہیں آیا پتہ نہیں کتنے جمع کی ہے تو وہ بندہ تو جھوٹ نہیں بولے گا بندہ کہا اگر سچ کا ہے تو کہہ میرے مال مال ہے وہ مال چھوڑا ہے گھر ہے میرے مال نہیں ہے کسی نے زبردست کی آئے چلو جالی اکاؤنٹ ہے اس پہ کوئی ثابت کرنا نہیں کوئی انتخابی کارروائی جالی اکاؤنٹ حکومت نے تو نہیں کھلوائیں ایک کھلوائے دیں شاہد حکومت اگر زردہ بھی پکڑنا دو کھلوائے تین جالی اکاؤنٹ ہیں انڈیویجولز کے نام اور پھر گیارہ کمپنی آئیں ان کے نام بھی جالی اکاؤنٹ ایک بینک ہے اچھا پھر جالی اکاؤنٹ کے راوہ جالی بینک ہے ایک بینک ایجاد کیا گیا جسے کہا یہ فورن بینک ہے سمیٹس بینک اور اس کا فورن بینک کے قمانین کے تحت آپ کو کچھ مال جمع کرنا پڑتا ہے وہ مال بھی جمع نہیں کیا وہ بھی نہیں جمع کی جب گورنمنٹ چلی گئی تو سٹیٹ بینک پریشان ہوا کہ اب تو بھائی ہم مارے جائیں گے انہوں نے کہا آپ نے جمع نہیں کی تو پھر جمع کی لیکن نیشنل بینک سے ادار لے جمع کر دی تو یہ بڑا کمپلیکیٹر کیس ہے اس کیس میں اب کیا ہوا ہے انتقامی کارروائے انتقامی کارروائے کس کے خلاف انتقامی کارروائے لبائی کے خلاف ہیں بینک کے خلاف یہ لبائی کے خلاف زہداری سے لبائی کا کیا تعلق ہے یہ لبائی ان کا دوست ہے کرکٹ فین ہے کیا ہے ان کے ساتھ گولف کھیلتا ہے چکر کیا ہے لبائی انور مجید سے کیا تعلق ہے سارے شگر مل رہے ہیں اس کے بعد اور انور مجید وہی ہے آپ کی طلاق جس کے ڈاکٹر دلفقار مردہ نے کہا تھا جب کہ سارے شگر مجید سے لے کے مجید کو دینا چاہتی تو وہ ہوا ہے پھر اس کی کمپنیاں بہت بڑی پھر آخرے کار ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اسلام مسعود اسلام مسعود سعودی عرب میں اسلام مسعود کو کب سے ایف آئی اے کوشش کر رہی ڈویل نیشنل بیٹیش نیشنل وہ سعودی عرب گیا وہاں اسے پکڑ لیا اس نے سعودی انٹرپول نے انٹرپول نے اب کل جو ہے وہ بیمار ہے کافل بیمار ہے اور کل جو خبر آئی کہ جی اس نے بیان جاری کیا ہے اور وہ بندہ آئے جس نے ایک آنٹ کھولے تھے اسے سب ڈیٹیر محلوم ہے اس نے بیان دیا ہے ان اعتراف کیا ہے اور سارپول کھول دیا ہے پھر نئے لیٹر آئے جس میں دردازی صاحب کی بہن جو ہیں وہ سندھ بینک جو گورنمنٹ بینک ہے جس میں چیف منسٹر جو اس کا ٹریجرار ہے لیکن خط آئے ہیں جس میں چیف منسٹر جو انچارج ہے وہ فریال دکھائے رہا ہے کہ پلیج میں یہ کر دوں نہیں کر دوں فریال کی جال دے رہا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ فریال جو ہے اس گورنمنٹ بینک کی زیادہ لگا ہے پیچھے تو یہ بڑا خطرناک کیس ہے اب بچارہ لیکن وہ تو عوامی نمائنگی کے طور پر وہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں اتنے چیزوں کو عوامی نمائنگی سے اسٹیٹ بینک گورنمنٹ بینک کا کیا تھا لو بھائی اس سے آثارٹی لینا کیا تعلق یا دوں یا نہ دوں اگر عوامی صدر تو نہیں ہے وہ نہ وہ چیف منسٹر چیف منسٹر ان سے کیا کہے گا بھائی وہ چیف منسٹر کی باپ ہیں کیا وہ تو اسیمبلی کی ایک چھوٹی جی ممبر ہے صرف ان سے کیوں پوچھے گا بھائی عوامی نمائنگی ہوتا ہے زرداری کی بہین ہے نمائنگے تو بہت اور ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھے کہ یہ اور نمائنگے تھے بات ہی دی ہے اس میں بڑا سریعت مطلع ہے اور یہ بلاول بچارے کو خام خامے بلاول دیکھو نا اب چالیس لاکھ کا ایک بل آج نکلا آئے چالیس لاکھ روپے کا بل کمپنیوں کا بلاول آس میں کھانا آیا ہے کئی سال تک پہلے تو پندرہ سو روپے ناشتہ کا تھا پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار وہ تو بلاول نے کہہ دی میرا ناشتہ کی بل نکلا آیا یہ کیا ہے چلو پندرہ ہزار کا ناشتہ کھالو ٹھیک ہے ایک دن نہیں کھایا وہ دو چار دن چالیس لاکھ کا نکلا آیا بھئی آپ نے بل پہ پھر فاروق نایک میرا دوست ہے ان کا لائر ہے فاروق نایک کا بل جو زرداری صاحب کیا وہ بھی اس کی فیز جاری بیکنگ آن سے اور فاروق نایک سینئر لائر ہے اس نے نہیں پوچھا بھئی یہ کون پے کر رہا ہے یہ بل تو آپ پے کرنے نظر دائے صاحب یہ کون دنی کھاں سے آگا ہے تو یہ بڑا سیریز مطلع ہے یہ منی لانڈرنگ کی کلاسکل مثال ہے جس نے پی ایجڈی کی ہوگی جس نے یہ نکالا آیا وہ پی ایجڈی سے بھی ڈبل پی ایجڈی ہوگی اس سے دنیا بھر کے یہ میرا خیال ہے بار کے کورس میں یہاں پر منی لانڈرنگ کے بارے میں خاصے کورسیں ہیں یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ کیس نکلے گا یہ ہے طریقے کا ایک کمپنی سے مال دوسری کمپنی سے تیسری کمپنی گھومتا ہوا پتہ ہی نہیں چلا بھائی مال کہاں گیا کون کتنی رشوت لی کس بینک میں گیا کس بینک سے کس انڈیویجور پاس گیا آخر ہوتے ہوتے لندن میں آ گیا دبائی میں پہنچ گیا منی سرکلے اس سے ویری سیریس کے اب یہ کنو بھی کہتے رہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھیں بات سیدھی دوسری بات ہے زردائی صاحبوں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ زیاو لگ ایم کیوں میں جات کی کیوں؟ کیونکہ زیاو لگ کو خطرہ تھا بھٹو کو جب پھانسی دے گا تو کراچی میں فساد ہو جائے گا نگاہور میں فساد حضرباد میں فساد ہو جائے گا کیونکہ انڈیا پاکستان میں فساد حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں جب شہروں میں فساد ہوتی ہیں انگریز کے زمانے میں بھی جب فساد ہوتے تھے کانگریز کیا کہیں تو وہ لکھنو میں ہوتے تھے دلی میں ہوتے تھے گاؤں میں نہیں ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا کہ زردائی صاحب کے لئے کراچی کا کوئی بندہ نہیں نکلے انہیں معلوم ہیں کراچی میں وہ پاپولر نہیں ان کی پارٹی بھی پاپولر نہیں ابھی بھی الیکشن نہیں حیدروہ شہروں میں کوئی نہیں نکلے گا وہ گاؤں میں کیا کر لے گا آپ کو یاد ہے انٹریئر سندھ میں کیا ہوا تھا میں موجود مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جناب زیاو لگ کے خلاف ایک تحریک چلی تھی ایم آرڈی نے تحریک چلائی تھی جتوئی صاحب کی والدہ بھی نکل آئی تھی مارکٹ میں ایک ہنگامہ تھا کہ بھائی یہ تو فوج سے لڑ رہے ہیں سندھی وڈیرے اچانک وڈیروں سے کچھ تیہ ہوا وہ سب گھر چلے جائیں تو وڈیرے جو ہیں گھر چھوڑ جائیں گے بھائی یہ وہی سندھ ہے جہاں جام سادیق علی نے رول کیا تھا اور بے نظیر کی زندگی میں رول کیا تھا ہے نا اور وہ کہتا تھا میں آئی جی آئی کا نہیں ہوں اس کو پیسہ نہیں دیا تھا اس نے وہ وڈیروں کو جانتا تھا کرپشن کا کھیل ہے اب دیکھیں نا اس سے کہنا میں کچھ بڑے رہے ابھی شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں یہ اشرازی ہیں اور میرے دوستے نام میں دوستے نام میں اس کا نام خام خواہ آ گیا بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں یہ کمیٹڈ جیالے نہیں ہیں یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں جب ان سے کہا جائے گا گوڈ بائی کہہ دو یہ گوڈ بائی کہہ دیں گے وہ شاید کلین چٹ لے کے گوڈ بائی کریں گے پیپلز پارٹی کا امنٹ جو ہے ڈاؤن ہو جائے گی جو بات چل لیں گے کہ ان کے اندر ایک نیا فارور بلاگ بن جائے گا دونوں میں بن رہا ہے اوور نائٹ دونوں میں سر بن رہا ہے نون میں بھی اور اس میں بھی پورا تو بچاری طبہ ہوگی نون کے سارے لیڈر گئے نا وہ تو دھبگیا بھی نہیں دے رہا ہے وہ تو بچارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح امنہ کر کے دوستی کر لیں یہ جو شورت کر رہے ہیں چلے آپ کو قریشی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ اس کی پرسیکوشن کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرسیکوشن یہ ہے کہ جو قادری صاحب نے بات کی کہ عمران خان خامخواہ اس کا کریڈر لے رہا ہے چلے ایک یہ کریڈر یا ڈس کریڈٹ ہے اپنے آپ کو ایک جیز جلیں ہم اس کو کہیں گے گورنمنٹ کو تھوڑا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے کہ انہیں ایک ایسی کمپین تو لانچ کیا ایک ایسا سازگار مطلب ہے معاول قائم کیا کہ یار وہاں پہ اب کرپشن کے خلاف ایک کیس کھل سکتا ہے جو کہ مسحہ کے جمہوریت کے تیگ دفن ہو گیا تھا سپریم کورڈنٹ کیا اس کی تاریخ سپریم کورڈنٹ کیا اس کو یہ کہہ لیں گورنمنٹ کا پولٹیکل ویجن اور وش تو یہ یہ ہم ان کو کریڈ دیتے ہیں علاوہ آز ہی یہ ہے کہ یہ جتنا بھی جس طرح قادری صاحب نے کہا کہ یار اتنے سارے بینک اکاؤنٹ ہر بندہ تو نہیں جالی اکاؤنٹ کھلوا گے چپ کر کے بیٹھ جائے گا کہ یار میرے اکاؤنٹ میں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور میں تو رکشہ چلاتا رہوں گا اور ساتھ میں یہ آشے میں کرتا رہوں گا گھر میں فاکے چل رہے ہیں اور کروڑوں بینک میں پڑے ہوئے ہیں that's not possible اور جو ماسٹر مائنڈ اس کو کر رہے ہیں اب ان کو تو پتا ہے کیا ہوا ہے اس تو مردہ لوگوں کے نام پر بھی کاؤنٹ ہے precisely اور آپ نے بڑی بات کی کہ جی وہ ان کی سسٹر جو وہ عوامی نمائندہ مزے کی بات یہ ہے جو بھی عوامی نمائندہ نکلتے ہیں وہ انہی کے جو ہے فیملی ممبران میں سے نکلتے ہیں اگر آپ نواز فیملی میں چلے جائیں تو تب ہی وہ گھر میں سارا کام اور یہ زرداری فیملی میں تب ہی یہ گھر میں سارا کام بیچارے اپنا بلاول کو آپ نے کھڑا کر دیا اس پولیٹیکل لیڈر اس کو کیا سمائی بوجہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہ اگر اس کو کوئی تقریر لکھ کے دے دیتا بیچارہ آکے کیا دیتا half the time he probably doesn't even have any conviction in what he's saying آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں سر جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں there is three types ایک conviction پولیٹیشن جو کہ آپ کے ملک میں سوائے عمران حان کے شاید کوئی اور ہو I don't think there is anybody اس کے بعد ہے career پولیٹیشن ٹھیک ہے جی جو کہ ہر وہ بندہ جو چاہ رہے یار چلو اور کوئی نوکری ملے گی ٹھوٹ آتے ہوئے گی پروفیشنل پولیٹیشن ٹھیک ہے پروفیشنل پولیٹیشن اور اس کے بعد آپ کے کنونشنل پولیٹیشن وڈیرہ ٹائپ جو مطلب ہے ان کا کام یہی ہے کہ کسی طریقے we stay in lime light ہماری ٹھوٹا ہوتی رہے ہمیں لوگ سلوٹے مارتے رہے ٹھوٹا ہوتی رہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کی کنٹری میں یہ کنونشنل پولیٹیشن جو ہیں اب آپ ان کو زرداری گروپ میں رکھیں نواز گروپ میں رکھیں you can even take it to the extent of MQM ٹھیک ہے جی ultimately that's the only mix ہمارے پاس ہے کریر پولیٹیشن جو آتے ہیں کریر پولیٹیشن بھی وہ ہوتے ہیں جن کے کچھ ویجنز ہوتے ہیں وہ کچھ اپنی پوزیٹیو تھوٹ پروسیس لے کے آتے ہیں اور کنوکشن پولیٹیشن خیر وہ تو ہائی نہیں تو کنوکشن پولیٹیشن اگر آپ اس کو آپ جمپ بھی لے جائیں سیدھا کنوکشن اس میں اپنا زرداری والے کیس میں ہوگی نہیں ہوگی it is going to be an arduous talks it will not be an easy کیس کیونکہ جو نواز شریف خلاف کیس وہ یہ تھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس کدھر چھایا اس میں یہ ہے کہ ڈاکیمنٹری ٹریل ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جی now پوزیٹیو کیس گورنمنٹ کو پیش کرنا پڑے گا in front of the بات ایک حد تک صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کیس کو ابھی تو خالد شاہ سپریم کوڑ پڑھ لیا ابھی اس کا ایک حصہ تم نے اوپن نہیں کیا لیکن ایک کیس میں سے جالی اکاؤنٹ سے پیسہ زرداری کے اکاؤنٹ میں گیا جی now زرداری کو بتانا ہوگا کہ جالی اکاؤنٹ کا پیسہ آپ کے پاس کسی آیا بلاول ہاؤس کا جو بل ہے وہ جالی اکاؤنٹ پی کر رہے ہیں بلاول ہاؤس پی جائے گا آپ ہی بتا سکتی کہ یہ بل ان ورڈ سنس آپ کا دوست ہے جالی اکاؤنٹ کون لوگ ہیں جو آپ کا پیش کر رہے ہیں تو وہ یہ depend کرتا اس وقت کہ سپریم اور کیا کرتا اگر سپریم کورٹ کے کیس نیب کو بھیج دیتا ہے پھر تو وہ اگر 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 صاحب آپ اس کا جواب زیادہ بہتر دے سکیں گے چونکہ پاکستان کی ساری جو عدالتی کاروائی ہیں آپ شاید کرائش چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہی بات صحیح ہے بات دیکھیں دو بات بڑی مشکل ہیں 172 افراد کو اگزٹ کنٹرول میں ڈالا کے آئے جی 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 ٹی آئی کی لسٹ میں 172 افراد کے نام شامل ہیں جس میں تقریبا بیش فیصد سیاد سدا نے باقی سینئر بیرو کریٹس وغیرہ وغیرہ یہ سو بہتر پہ مخدمہ نہیں شکل کل فارغ نسیم بھی کہہ رہے تھے راو منسٹر بھی بن جائیں گے بہت سو بہت سے گلٹی پریٹ کر دیں گے مینر سدا ہوگی لیکن جو مین لوگ ہیں پولٹ تیشہ زرداری جس میں ہیٹ کر رہے زرداری صاحب ہیں بلاول ہے سارا گروپ لوائی ہیں اور ملک ریاض ہیں یہ سب جو ہیں ان پہ چلے گا مقدمہ اب بات یہ کہ فریان بھی ہوگی اب چکر یہ کہ سپریم کورڈ نے 31 یعنی کے پرسوں 31 منڈے کی تاریخ دی ہے کہ اپنا بیان یہ جوابی بیان داخل کرے خبر یہ ہے کہ جوابی بیان سب نے داخل کیا اور سب نے ایک اگر لی جناب ہم یہ سب جالی ایک نہیں یہ جنرل ڈینا ہے کہ آپ ثابت کچھ نہیں معلوم لیکن آپ کہتے ہیں آپ بیتنس اتنی ہیں بہت تیپ بغیرہ بغیرہ ہمیں ٹیٹیل نہیں تھی جب تک ہمیں ٹیٹیل نہیں ملیں گی بات یہ ہے کہ چیف جسز ریٹائر ہو جائے نئے چیف خوزہ صاحب آ رہے ہیں خوزہ صاحب کو جانتا ہوں خوزہ صاحب بڑے آنسٹ آدمی اور سینئر سینئر خوزہ صاحب وہ ہی ہیں جو نواز شریف کیلئے بانیٹی ججمن میں کہا تھا کہ مافیا گروپ ہے خوزہ صاحب انہیں بچائیں گی میرا خیال ہے جاتے جاتے یہ چیف آرڈر کر جائے گا آرڈر کر آرڈر ہے اور جاتے جاتے چیف صاحب کہیں گے کہ نیپ کو بھیج دو میرا خیال ہے پندر دن کل تین بیل بھی ہے بینکنگ کورٹ میں کیس ہے میرا آئی ہوپ کہ زردائی صاحب کو گرفتان نہیں کیا جائے گا زردائی صاحب کیوں گرفتان کی چارج کر دیا جائے زردائی صاحب کو کورٹوں میں جائیں اور فٹا 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 چاہیے یہ کونٹیویٹی جو ہے لیگل پروسیس کی بھو رینی چاہیے ایک چیف جس چلا گیا ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کی پولیٹیکل ویل اور لوگوں کی بھی خواہش یہ یہ کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ سامنے کیفر کردار تک پہنچیں تو دیکھ چیف جس چیف جس چیف چل پروگرام یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا چل تو آپ سمجھیں کہ جو پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے وہ سٹین ہو گیا ہے لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ جو ہے گورنمنٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے ادارے سے کام کر رہے ہیں کم از کم یہ لوگوں پہ آگیا تاثر کہ گورنمنٹ کسی کیس میں مداخلت نہیں کر رہے اچھا اور کوٹ جو آزاد ہے کوٹ آزاد ہے کوٹ آزاد ہے اپنا موقف لے کے آئیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی ہے اپنا موقف لے کے آئیں کوٹ جانے لوگ جانے گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے کوئرمنٹ کا ایک کام ہے جو قانون ہے اس کو کو ایمپلیمنٹ کروانے بس تو پاکستان لیکن ایک بات ہے امید کرتے ہیں خوزہ صاحب جو ہے اگر خوزہ صاحب تھوڑی سی بیس میں لچل رکھی سارا جو کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ کا بہال ہو ہے پوری طریق رہے گا اور لوگوں کو اس پار نہیں رہے گا خوزہ صاحب پر ڈبل ذمہ داری آتی ہے نئے چیف جسور پہ انصاف کا برقار رکھیں انصاف کی ترازو کو برقار رکھیں اور آداد عدلیہ کی آدادی کو اور بڑھائیں جو امپریشن بن رہا ہے اس کو اور سرانگ جمہوریت کے لئے ضروری کرپشن کے خاتمہ منسٹرز کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ جو کوٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس پہ روز صبح اٹھ کے بیان بازی کرنا چھوڑ دیں اگر کوئی چلی چلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی اگلے وقت ملتے ہیں اجازت دیجئے بائی بائی فرناو